السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ محرم کے مہنے خصوصاً اس کے پہلے دس دنوں میں نکاح یا ولیمہ کرنا جائد نہیں ہے اس کی تزدیک کے لیے قرآن و سنت میں کوئی چیز موجود نہیں ہے محرم کا مہنہ باقی سال کی طرح ہے مسلمان اپنے انتظامات یا منصوبوں میں شگون کے کسی پہلو کو دکھن نہیں دیتے ہیں وہ تمام معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کسی بھی بدشگونی کے خیالات کو دور کرنے کے لیے کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت نوست کے تصورات کے خلاف بات کی ہے لہذا محرم کے مہنے میں نکاح کا احتمام کرنا اور ولیمہ یا کسی اور تقریب کا احتمام کرنا بلکل جائد ہے در حقیقت شادی کا معاہدہ اور احتمام کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے سوائے اس کے کی جب کوئی شخص اپنے حج یا عمرہ کے دوران تقدیس یا احرام کے حالت میں ہو اس کے علاوہ کوئی پابندی نہیں ہے تو میرے ایمان والے بھائیوں یہ ویڈیو اگر پسند آئے تو شیئر اور لائک ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ